دانیل چھٹا باب دارہ کو پسند آیا کہ مملکت پر ایک سو بیس نازم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کریں اور ان پر تین وزیر ہوں جن میں سے ایک دانیل تھا تاکہ نازم ان کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے اور چونکہ دانیل میں فاضل رو تھی اس لیے وہ ان وزیروں اور نازموں پر سب قتلے گیا اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے تب ان وزیروں اور نازموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کریں لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تکثیر نہ تھی تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصور وار نہ پائیں گے پس یہ وزیر اور نازم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارہ بادشاہ ابتک جیتا رہے مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور نازموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتیازی فرمان جاری کریں تاکہ اے بادشاہ تیس روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر تاکہ تبدیل نہ ہو جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے پس دارہ بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیئے اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا وہ دن میں تین مرتبہ حسب معمول گٹھنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ کیا تُو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ تیس روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے تب انہوں نے بادشاہ کے حضور ارز کی کہ اے بادشاہ یہ دانیل جو یہودہ کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتیازی فرمان کو جس پر تُو نے دستخط کیے ہیں خاطر ملاتا ہے بلکہ ہر روز تین بار دعا کرتا ہے جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہائیت رنجیدہ ہوا اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ اے بادشاہ تُو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کے ماند میں ڈال دیا پر بادشاہ نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تُو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا ایک اور پتھر لا کر اس ماند کے مو پر رکھ دیا گیا اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو تب بادشاہ اپنے کسر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے اور اس کی نیند جاتی رہی اور بادشاہ صبح بہت صویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا اے دانیل زندہ خدا کے بندے کیا تیرا خدا جس کی تُو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے تب دانیل نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ ابتک جیتا رہ میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے موں بند کر دئیے اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی پس بادشاہ نہائیت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ دانیل کو عثمان سے نکالیں پس دانیل عثمان سے نکالا گیا اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توقع کیا تھا اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا اور شیر ان پر غالب آئے اور اس سے پیشتر کے ماند کی تیہ تک پہنچیں شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالیں تب دارہ بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہلِ لوگت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا تمہاری سلامتی افزون ہو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک سوبہ کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترسان و لرزان ہوں کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے اور اس کی سلطنت لا زوال ہے اور اس کی مملکت ابت تک رہے گی وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور اجائب دکھاتا ہے اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے پس یہ دانیل دارہ کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا دارہ کی سلطنت